نراز ہو کے آگئے ہیں آپ نراز ہو گئے ہیں نراز ہو گئے ہیں نراز ہو گئے ہیں نراز ہو گئے ہیں بہترین دول کیا جی سکلین بھائی کی پرفارمنس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو اور یہ ہے جی پارٹ ون پارٹ ٹو بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے جس میں ہمارے ہماری یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اس کے بہائنڈ دے سین ہوں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنی ٹیم کا تعریف آپ سے کروائیں گے کہ ہماری ٹیم میں کون کون ہیں اور یہ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو انٹرڈیوز کرواتا ہوں جی اپنی ٹیم سے تو ٹیم سے تعریف کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی یہ میرے بھائی ہیں جی عبدالوحید خان کا نام ہے جی اور ہماری ٹیم میں ٹیم میں ایک بہترین رول ہوتا ہے ان کا اس کے بعد ہے جی مولانا عثمان خان صاحب یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ہماری ایک جو ویڈیو جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جس کے ڈھائی لاکھ سے زیادہ ویوز آئے ہیں فیس بک پر تو اس میں سب سے مین کردار جو امیر صاحب والا تھا وہ انہوں نے ادا کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیکھی تو قدیر خان ویلوگز پر وہ جو ہے موجود ہے قدیر خان ویلوگز کے نام سے فیس بک پیج ہے اور اس کی بہت سے ہمارے میڈیا پرسنز نے بھی تعریف کی تھی اس ویڈیو کی اور یہ ہے جی ہمارے ملک آصف صاحب انہوں نے بھی بہت مین کردار ادا کیا پہلی ویڈیوز میں اور آج بھی ان کا بہت اہم کردار ہے یہ ہے جی ہمارے سکلین بھائی یہ تو سمجھ لیں کہ بڑی زبردست جو ہے نا جی سپیچ کرتے ہیں بولنے کا انداز ان کا بہت اچھا ہے اور مجھے جو ہے نا ان کا انداز بہت اچھا لگتا بولنے کا اور یہ ہے جی ہمارے پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں انہوں نے کردارا تھا تھوڑا سا ادھر آجے آپ کا رنگ تھوڑا سا کالا آرہا ہے اس میں اب اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک آرہا اچھا نہیں نہیں وہ در کالا آرہا یہ دیکھیں اب مجھے دیکھیں دیکھیں میرا بھی رنگ کالا آرہا اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی بات اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو پہلی ویڈیو بنی تھی اس میں جو ایک امام کا کردار تھا وہ انہوں نے ادا کیا تھا اور بہت اچھا کردار رہا تھا ان کا جی بہت زبردست تھا جی چلیں اور یہ ہے ہمارے سب سے مین آدمی ہمارے چینل کے کیونکہ ہماری جو اب تک جو ویڈیوز آئی ہیں جتنی وائرل بھی ہوئی ہیں ان میں کسی جگہ میں آپ کو یہ نظر نہیں آئیں گے لیکن ہم سب کے پچھے ان کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے جی 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 کہتے ہیں کسی ہر کامیاب مرد کے پچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ہم سب کے پچھے ان کا ہاتھ ہے پچھلی جو ویڈیوز بنی ہیں اس میں ان دو ٹیم میمبرانز کا ہے اور یہ ہمارا کیمرا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فون ہے یہ کون سا فون ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اور آپ نے بتانا کہ یہ کون سا فون ہے اور یہ ہیں ہمارے ریڈیوز صاحب جی ان کو سمجھا رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بجلی کا بل ہے اس میں اس کا بھی کردار بل بھی لائے گیا ہے جو میرا رول ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں اور جو ہمارے چینل پر چلے گی ویڈیو تو اس میں بھی رول ہوگا اور اس میں مین رول ہے میرا یہ دیکھیں جی ویڈیو کا آغاز ہو چکا اور اس طرح یہ جو ویڈیو بڑی میند کے ساتھ بنتی ہے کہ اتنے آرام اور سکون کے ساتھ بان جاتی بڑا ٹائم لگتا ہے اس ویڈیو کو بنانے میں ترسلی میں بینڈ درسین آپ کو دکھا رہا ہوں یہ رہے جی دبارہ اس کا جو وہ شوٹ ہو رہا ہے دبارہ سے شوٹ ہو رہا ہے بڑی رو لے آگے لے احمد دو می نی سبھا آہا 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 آہ 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 یہ دیکھیں جی سامنے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس طرف سے آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ سورج پڑھ رہا ہے بارحال قریب میں جا کے بولوں گا تو پھر میری آواز سمینے چلیے یہ ویڈیو میں اس لیے میں دور سے بنا رہا ہوں اچھا اس ویڈیو کا ٹوپک بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے نا جی یہ ایک اصلاحی ٹوپک پر ہے خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں اور مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں پریشانیوں کے مارے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ہے اور کہ ان کو کیسی پریشانیوں فیس کرنے پڑتی ہیں اور جو لوگ راشن دیتے ہیں ان کو تو اس حوالے سے ہے ذرا ان کی مدد کے حوالے سے یہ دیکھیں جی ان کا رول بھی ڈن ہو گیا ابھی پھر تیسرا شروع ہو رہا ہے چلو جی اچھا بھائی آپ اوپر سے نیچے اتر کے آئے نا کیا بات ہے یہ بھائی وہاں اوپر کھڑے تھے اور اوپر سے اتر کے ہیں یہ ساتھ کبرستان ہے یقین کریں آپ حیران ہوں گے کبھی میں آپ کو دکھاؤں گے کیا بات ہے آپ ویڈیو پسند آئی ہے کہ نہیں آپ کو چلو اچھی بات ہے شکریہ بھائی شکریہ یہ بھی آپ دوستوں کے لئے ایک شوکنگ نیوز ہوگی یہ سامنے آپ کو کبریں نظر آرہی ہیں اگر آپ انٹرسٹڈگ ہوگے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دیواریں آپ کو جو نظر آرہی ہیں بظاہر دیواروں کے اوپر جو چھتے چھتری پڑی ہوئی ہے یہ نہیں مکبرہ جانگیر کی دیوار ہے اس کے اوپر کبرستان موجود ہے اگر آپ کہیں گے کہ بھائی دکھائیں تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا اگر آپ اس میں انٹرسٹڈگ ہوں گے اور میں بتاؤں گا کہ یہ کبرستان کونس ہے اس کا نام کیا ہے اس کو راستہ کس طرف سے آتا ہے دیکھیں یہ بچے آپ کو اس دیوار کے اوپر واق کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ سوچ رہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے جناب یہ کبرستان موجود ہے کس جگہ پر یہ جو مکبرے کی دیوار ہے دیواروں کے اوپر کبرستان ہے یہ کیا آپ رونے لگ گئے ہیں یہ خوشی گیا چالیس ہزار پر لے کر کوئی مجھے نافرمان بنا رہے ہیں یہ ویڈیو ہے آج کے دور میں مجھے لگتا ہے پندرہ بیش سزار سے دینے والے کو نافرمان کھا جاستا چالیس ہزار والے کو بھی نافرمان بنا دی چالے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی بزرگ ہیں یہاں پر یہ جوگنگ کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ رکھیں ویڈیو بن رہی ہے یہ دیکھو جی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ ہمارے مولانہ تنویر کا ککھیل ان کا رول آگیا اور یہ مین رول ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو اپنا ہم بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں مین رول دیکھیں اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ٹی ممبر ہیں یہ لیٹے ہوئے یہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ فیلال تک تو بہت اچھا جائے چھوں نے جس میں چھوں میں چھوڑی ہیں چھوں Pois ہمارے جائے ہیں چھوں میں چھوں میں چھوں میں چھوں میں چھوں میں چھوں میں بسaf Pre ожидat تنہا گازی لانا ہے میں تنہا گازی لانا رہا ہے یہ طریقہ یہ دے بھجی پھر یہ یہ ویڈیو پھر دوبارہ کٹ کر کے لول بنا لیں مولانا تنویر کا کا کھل یہ جو ویڈیو ہے پہنچا 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 ستاکھ روزکن اچھے کھریم پیٹرال کر کوئی دور کریم پیٹرال کہ اچھے کھریم پیٹرال کھریم پیٹرال ویڈیو ہی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے آج دے معاشرے دے بھی اہی کم ہو رہا ہے کہ اکثر سفید موش لوگ وہ ایسی وجہ تو نہیں تو یہ حضور کر رہے ہیں جی اس کے بعد انشاءاللہ باجمات مازدہ کریں جائے ہم